اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو نور اسٹرن کالیجی ایڈ نواب شاہ در سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ویلاسٹی کی اب اگر ہم سپیڈ کی ڈیفینیشن کے بعد ویلاسٹی کو دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ دسٹنس کور بائی باڈی انہ پارٹیکلر ڈائریکشن اس کالڈ ویلاسٹی کوئی بھی باڈی کسی پارٹیکلر ڈائریکشن کے اندر کوئی فاصلہ تیہ کرے یا کوئی ڈسٹنس تیہ کرے تو ہم اسے ویلاسٹی کہتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کور بائی باڈی ان یونیٹ ٹائم اس کالڈ ویلاسٹی یونیٹ ٹائم میں جو باڈی ڈسپلیسمنٹ کور کرے گی وہ اس کی ویلاسٹی کہلائے گی یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور اس ڈائریکشن اس ڈائریکشن آف دی موشن آف دی باڈی اور ویلاسٹی کی وہی ڈائریکشن ہوگی جو باڈی کی موشن کی ڈائریکشن ہے یعنی کہ جس ڈائریکشن میں باڈی موو کر رہی ہے اب اس کے فارمولے کو دیکھتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے ویلاسٹی اس ایکول ٹو ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم ویلاسٹی کی جگہ پہ ہم وی رکھیں گے اور ڈسپلیسمنٹ کی جگہ پہ ہم ڈ رکھیں گے اور ٹائم کی جگہ پہ ہم ڈ رکھیں گے اب اگر اس کے یونٹ کی بات کریں تو ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے تو اس لیے ویلاسٹی کا یونٹ ہوگا میٹر پر سیکنڈ اور میٹر سیکنڈ انورس اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹائپس آف ویلاسٹی کی نمبر ون یونی فارم ویلاسٹی جب سپیڈ اور ڈائریکشن کسی باڈی کی چینڈ نہیں ہوں گی موشن کے دوران تو اس ویلاسٹی کو ہم یونی فارم ویلاسٹی کہیں گے نمبر ٹو ویریابل ویلاسٹی The velocity of the body change of either its speed change or direction or both of them such a velocity is called ویریابل ویلاسٹی اگر کسی باڈی کی speed change ہو یا direction change ہو یا دونوں ہی یعنی direction اور speed دونوں ایک ساتھ چینج ہو تو ایسی ویلاسٹی کو ہم ویریابل ویلاسٹی کہیں گے اب اگر ہم یہاں پر ایک پرابلم دیکھیں تو یہاں پر ایک باڈی ہے جو A پوائنٹ سے لے کر B پوائنٹ تک اس بلو لائن کو فالو کرتے ہوئے آ رہی ہے یہ بلو لائن اس کے distance کو شو کر رہی ہے لیکن اگر ہم displacement نکالتے ہیں تو وہ A سے لے کر B تک کے shortest distance کا نام ہے یہاں پر جو red line ہے وہ displacement کو شو کر رہی ہے اب اگر ہم کہتے ہیں کہ displacement D is equal to 120 میٹر ہے اور time 60 second ہے تو ویلاسٹی کیا ہوگی اور جب ہم اس کو فارمولے میں put کریں گے فارمولا ہمارے پاس ہے V is equal to displacement upon time اور اس ویلیو کو ہم اس فارمولے میں put کریں گے اور جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 میٹر پر second یعنی ایک second میں body 2 میٹر کا displacement تیہ کر رہی ہے اوکے سوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں acceleration کی کہ acceleration کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی definition پڑھتے ہیں the rate of change of velocity is called acceleration جب velocity کے اندر change آتا ہے تو ہم اسے acceleration کہتے ہیں it is denoted by a ہم اسے a سے denote کرتے ہیں it is a vector quantity اور یہ ایک vector quantity ہے اور acceleration depends upon the velocity if the velocity continuously increase or decrease the acceleration will be produced اور acceleration جو depend کرتی ہے وہ velocity بھی کرتی ہے کہ velocity continuously increase یا decrease ہوگی تو acceleration produce ہوگی اس کے بعد ہم اس کے formula کو دیکھتے ہیں acceleration is equal to change in velocity divided by change in time acceleration کو ہم small سے show کرتے ہیں اور change in velocity کو show کرتے ہیں vf minus vi divided by time time کو t سے show کرتے ہیں اس کے بعد اب یہ جو vf minus vi ہے یہاں پر ہوا ہے change تو ہم change کو لکھتے ہیں delta v کے ساتھ delta v over delta t اس کے بعد بات کرتے ہیں unit کی the SI unit of acceleration is meter per second square اور meter second inverse square students اس کے بعد بات کریں گے types of acceleration کی سب سے پہلی type ہے positive acceleration if the velocity of the body increase continuously then the acceleration is said to be positive or simple acceleration and its direction as that of the motion اگر کسی body کی velocity continuously increase ہو رہی ہے تو ہم اسے positive acceleration کہیں گے اور simple acceleration کہیں گے اور اس کی جو direction ہوگی وہ motion کے ساتھ ہوگی number 2 negative acceleration if the velocity of the body decrease continuously then the acceleration is said to be negative and it is called deceleration or retardation its direction is opposite to the direction of motion اگر کسی body کی velocity continuously decrease ہو رہی ہے یعنی کم ہو رہی ہے تو ہم اسے negative acceleration کہیں گے اور وہ deceleration اور retardation کہلائے گی اور اس کی جو direction ہے وہ motion کے opposite ہوگی تو students آج ہم نے پڑھا velocity اور acceleration آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور یاد کریں اگر کسی قسم کی کوئی problem ہو یا کوئی بھی سوال تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ